بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم دوائے یوم حسین مناعی بھی اسی جنگو خیابات بیدے آلی 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 پھلی ایک نواتی از آزارات پر میں موری مختلفت کو اتوالی میری چاریز مکران آلی 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 آج سے تقریباً 15 سال پہلے میرت میں حسین دے ہوا اس حسین دے میں علمائے سنت نے بھی شکر کی اور شیعہ علموں نے بھی شکر کی میں پھر اس جلسل موجود تھا حسین دے تو اس دیر بہت ہوا تھا اس دیر کے پیچھے پہنے ارمان خواہد میں کے چاریز سے لکھے ہو تھے شاہد حسین بادشاہد حسین دینہ حسین سنتس 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 تستیتی فالتا کے بیناہ سنتس اللہ اللہ یہ چار جسرے لکھے ہوئے تھے بائیدنے ایک پولیٹیکل لیڈر میں تخریم پولیٹیکل لیڈر جس پائید میں کومنیس کا پولیٹیکل لیڈر ہے اس نے تخریم کہنے لگا حسین کی عظمت سے ملے انکار نہیں اور دنیا کا کوئی انسان حسین کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا مگر یہ بائیدن میں چار جسرے لکھے ہوئے ہائیں یہ خواہداد میری کے نہیں ہیں یہ خواہداد میری سے منصوب کر دیئے گئے اس لئے کہ خواہداد میری کے دیوان میں یہ چار جسرے لکھے ہوئے تو جب میں نے یہ سنا جب ان کی تفرید ہوئی ہو جب میں نے تفرید ہی تو میں نے کہا سنئے میرے بائیدن اب یہ آپ نے کہا کہ اس کیسے پر یہ پہنینر پہ جو چار جسرے لکھے ہیں یہ خواہداد میری کے نہیں ہیں تو وہ اچھے تو سمجھے گا یہ انکار نہیں ہے ان سے منصوب کر دیئے گئے تو میں نے کہا میری بات سنئے گا آپ کے دیوان یہ چار جسرے خواہداد میری کے نہیں ہیں ان سے منصوب کر دیئے گئے تو میں نے ایک بات یاد رکھیے گا اگر یہ خواہداد میری خوزائید کے شان میں یہ چار جسرے نہ کہتے ہیں تو خوزائید کے عظمت پر کوئی کمی نہیں آتا تھی خوزائید میری کے چار جسروں پر میرا خوزائید موتا تھی اگر خواہداد میری یہ چار جسرے نہ کہتے ہیں تو خوزائید کے عظمت پر کوئی کمی نہیں آتا تھی اور اگر کہتے ہیں تو خوزائید کے عظمت پر کوئی اضافہ نہیں ہو گیا خوزائید کے عظمت پر کوئی اضافہ نہیں ہو گیا آتا تھی یہ چار جسرے خواہداد میری زمن سو کر دیے گائے تو یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا پوری دنیا میں اگر خواہداد میری پہچانے کے عقلے ہوئے تو ہی دن چار جسروں پر کوئی سکتے ہیں اللہ 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 خیال سوفائین기 تو دنیا جانتی گئے اس لئے کہ حسینید ایک ہوائی در حد Ads ан caucus جس نے کامل پکڑ لیا تو بلند ہوتا چلا گیا وہ ایسے چھوڑ لیا وہ ایسا کرتا ہے کہ تبھی اٹھ نہیں سکتا آپ کو بانو ہوئے کہ لیانتا تلیخ خان کے زمانے میں پاکستان میں ان چارم اسنوں کو بینٹ کر دیا گیا اور کیا تھا آگیا کہ یہ خواجہ اسنے نہیں کہ چارم اسنے نہیں ہیں بھئی نہیں ہے تو بینٹ کرنے کی ضرورت کیا کسی کی بھی سن ہمیں بتائیں اگر چارم اسنے نہیں ہیں تو بینٹ کرنے سے چاہتے ہیں ہم نے کہا دیکھ یہ بات کیا ہے کہ یہ خواجہ میری کے چارم اسنے اس لیے نہیں ہیں کہ اس میں بلینٹر مسٹیک ہے ان چارم اسنوں میں بڑی غلطی ہے خانی ہے ہم نے کہا خانی ہے کہ خانی ہے کہ شاہ کے معنی بھی وہی ہائیں ہیں اور بادشاہ کے معنی بھی وہی ہیں کمی ہے خانی ہے تمہارے ان کی کمی ہے اس لیے کہ شاہ کے معنی اور ہے بادشاہ کے معنی اور ہے ٹکشنری کھوڑ کے دیکھئے گا شاہ کے معنی ہے یونیورسل ہیرو شاہ کے معنی ہے کائنات کا معنی ہے بادشاہ کے معنی ہے دیکھئے معتار زمین کا معنی خواجہ میری بتانا یہ چاہتے ہوئے کہ حسین آسمان کا بھی معنی ہے حسین زمین کا بھی معنی ہے بارش مغلوم میری بارش مغلوم بسائن آسمان کا بیمان دیکھ رہے ہیں پر بسائن سمجھ ان کا بیمان دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے جو شہدہ حضرات میں اس بات پچھے کر سمجھنے ہوں شاہدی کے حصول کے خلافنے کے بعد خواجہ اجنری کو چاہنے یہ تھا کہ خواجہ انہی پہلے چھوٹی حکومت کا ذکر کرتے بعد میں بڑی حکومت کا ذکر کرتے بائیس بادشاہ چھوٹی حکومت ہے زمین کمالی اور قائنات کمالی یہ بڑی حکومت میں تو ہونا تو چاہیے تھا کہ خواجہ اجنری پہلے کہتے ہیں بادشاہ پھر کہتے ہیں شاہ اگر خواجہ اجنری نے پہلے شاہ کیوں کہا مسئلہ تھے بہت بڑا آنی ہے خواجہ اجنری مسئلہ تھے مسئلہ تھے اگر پہلے بادشاہ کہتے زمین کے مانے تو بہت ہوئے گا حسین تو آسمان کا مالے ایک ہے حسین کا مالے آجہہ اب آپ ایک بات کوجہ سنسر جہاں اشانہ یاد رکھیں گے آنے کتنے بڑے آدھی ہیں خواجہ اجنری کہ خواجہ اجنری چاندر سے آپ کو اور کے دیکھتے ہیں شاہ اجنری بادشاہ اجنری تین اجنری تین اجنری تین بڑا اجنری سردار لدار دست دست دیتے فقا کے دنائے لا الاف اختوسائے یہ چار مسنے آپ نے سنے کتنے بڑے آنے کیا خواجہ جائے گی کہ جس مسنے میں کہ ایسا نے سنے کہ بلے کیم کی بات کر رہا خواجہ جائے جس مسنے میں خزائی کا نام لائے اس میں یجیب کا نام لائے اور جس مسنے میں یجیب کا نام لائے اس میں خواجہ جائے گی کیونکہ خواجہ پیری کیا یہ تھے کہ خواجہ بھی ایک تسلسل کا نام لائے یجیب دیر تسلسل کا نام لائے حسین تسلسل ہے پاکیس کی کا حسین تسلسل ہے تہارتوں کا یجیب تسلسل ہے نجاستوں کا یجیب تسلسل ہے خواستوں کا اور تہارت اور نجانہ کبھی ایک جگہ جو موری کو تکی حسین ہے جو نے تقادری دی کا عزیزو چونکہ حسین نقائلی پھائید یہاں تھا اتنے کسی کے مقام نہیں جتنے حسین کے مقارڈ ہے اور یہ عزیز چندھ آئی کسی کے مقام نہیں چاہے وہ علیہ آئندہوں ہے تیسے یہ تو جوش ملی آبانی نے کہا یہ ماں تو بھی نہیں رہے شاہ مشرق آئیں گے میرے انام کھارے حلتی پاک اتنے کسی کے مطان نہیں جتنے حسین کا مطان اتنے کسی کے رضاکار نہیں جتنے حسین کے رضاکار ایسا کسی کا نندر نہیں جیسے حسین کا نندر ایسا کسی کا پرچم نہیں جیسے حسین کا پرچم اتنی کسی کی سواریاں نہیں اتنی کسی کی سواریاں نہیں جتنے حسین کی سواریاں جیسے ہسائیم کی سوائی ہے اور آپ سنئے ایسا کسی کا لنگر نہیں جیسا ہسائیم کا لنگر دنیا کے آپ عباروں کے نام پہ بھی لنگر اٹھائی جاتے ہیں سکھوں کے یہاں پہ لنگر اٹھائی جاتا ہے یہودنوں کے یہاں پہ لنگر اٹھائی جاتا ہے عیسائیوں کے یہاں پہ لنگر اٹھائی جاتا ہے ہندووں کے یہاں پہ لنگر اٹھائی جاتا ہے مگر کسی کے یہاں یہ قید ہے کہ لنگر کو کھائے جو ہمارے رہ پر کمانتوں ہو کسی کے ہاتھ دوسری قید ہے کسی کے ہاتھ بہت سی قید ہے مگر اللہ آرے حسین کا لنگر اللہ آرے حسین کا لنگر کوئی قید نہیں آئے ہندو آئے وہ کھائے یہودی آئے وہ کھائے عیسائی آئے وہ کھائے تو سنیے کہا قائد آتو ایسا لنگر وقت تو کھائے یا مخودانای یا خیبان یا خیبان کائنات میں ایسا لنگر وقت تو کھائے یا خدا کھائے یا حسین ہوتا اور کئیسا جنوبارسل ہی رو ہے حسین کئیسا کائنات کا مالک لے حسین کہ چار سرنا لکھتا آئے ہم لے سرنا وہ لکھتا آئے میں اترابلا کی راقی کو پڑھا میں نے اکبر کی شہادت پڑھی میں نے کاسیم کی شہادت پڑھی میں نے اونو محمد کی شہادت پڑھی مگر جب میں نے اسکر کی شہادت پڑھی تو میری فکر کتنا بھی ٹوٹ گئی سنیے کا کیا کہتا جان سے دل سرنا میری فکر کتنا بھی ٹوٹ گئی جان میں نے یہ پڑھا جان میں نے یہ پڑھا جب میں نے یہ پڑھا کہ خسائن میں لیکن میں صاحب نہیں پڑھا سنجھے کہ جملہ چاہتے جان کے کیا جملہ ہے کہ اب پہلے یہ پڑھا کہ خسائن نے علیہ السلام کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف پھیکھنا چاہا آسا آسائی خسائن اگر ایک کترہ بھی آسمان پہ آ گیا تو قیامت تک آسمان سے ایک کترہ پانی کا نہیں گرے گا جب خسائن نے زمین کی طرف پھیکھنا چاہا تو آسائی اگر ایک تکا سمیم میں آ گیا تو قیامت ایک کتاہ سمن سے نہیں ہو گے گا تو چار زیادان یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ حسین کے ہاتھ میں علیہ السلام کا خون نہیں کھا بلکہ کائنات کا ارمیس کو حسین کی مجھے بڑھا آسائی خسائن آسائی خسائن آسائی خسائن آسائی 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 آ گیا وہ زمین اتنی بلند ہو گئی ملک اتنی بلند ہو گئی بایر فرمال کی خدمت میں جس زمین میں خسائن دفن ہو گیا وہ زمین اتنی بلند ہو گئی آج جاتے ہیں اجمیر کیا کہتے ہیں اجمیر شریف آپ گل ورڈا پہنچے کیا کہتے ہیں گل ورڈا شریف کل ورڈا پہنچے چاہیے شریف اجمیر دستان کو شوڑو بغداد پہنچے یہ کہ بغداد شریف میں پہنچے نجاب مانے کہا نجاب شریف مانے کہا نجاب شریف مانے کہا نجاب شریف خامور میادا شریف شریفوں کی حد ختم ہوگئی آج جاب شریف شریف کی حد ختم ہوگئی یہ شریف نہیں ہے یہاں اشرا یہاں اشرا میں نے کہا بھائی کیا پڑھتا ہے شریف میں اور اشراس میں کیا پڑھتا ہے کبھا کے آئے شریف خود شریف ہوتا ہے مرعشنب ہوتا ہے کہ جو اس کے قدموں رہا ہے وہ شریف ہوتا کہ سنیاں کائیسا جو نہیں محصول ہی رہے خوشائے گا یہ اشرف ہے نہ جو پہلے اشرف میں پہنچا کربلا میں نے کہا کربلا شریف کہ خانوش میں نے کہا کربلا ہے اشرف میں نے ایڈے نہیں اشرف بھی نہیں ہے میں نے کہا کیوں ابھی باپ کو اشرف کہتے آیا ہوں ابھی باپ کو اشرف کہاں ہے تو کیا بیٹے کو اشرف نہیں کہہ سکتا کہاں نہیں یہ اشرف بھی نہیں ہے یہ ہے کربلا ہے مولنہ نہیں نہیں ابھی خرم نہیں کیا آپ نے چمجے کی یہ ہے کربلا ہے مولنہ ابھی خرم نہیں کی اب تم نہ سنو تو سنیے گا کائنا دوائے دو ہی مولنہ ہوئے یادو عرش مولنہ یادو مولنہ ہاں Beginning موسیقی موسیقی قابلہ میں دو ہی مولنہ ہے یا تو قربلہ مولنہ یا عرش مولنہ اب اس سقین کی جمعہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں یا تو قربلہ مولنہ یا تو عرش مولنہ یا قربلہ مولنہ نانا کے قدموں نے عرش کو مولنہ کر دیا نانا کے قدموں نے بھائی مولنہ یا عرش جیسے 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 ایسا کیونی بارسل ہیرو ہوسائے شاہ حسین کے شان کائنات کا مالک حسائل ایسا کائنات کا مالک حسائل کائیسا کسی کا پرچم میں جیسا حسائل کا پرچم ہے ایسا کسی کا پرچم میں جیسا حسائل کا پرچم ہے آپ اپنے خرپے سے آپ پاکستان کا پرچم تو لگائیے وقت آنگے ہیں کہ ہندوستان لگائیے آپ پاکستان کو پرچم لگائیے ابھی آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے ایک کسی کلکٹ شاکین تھا اس نے اپنے مکار پر ہندوستان کو پرچم لگائیے بہت اتنی خطاہ فوراں ارسٹ کر لیا گیا ہم پاکستان کا پرچم کس لگا سکتے ہیں اپنے خرپے آپ پاکستان کا پرچم نہیں لگا سکتے ہیں اپنے خرپے آپ پاکستان کا پرچم نہیں لگا سکتے ہیں پاکستان والے ہندوستان کا پرچم نہیں لگا سکتے ہیں ایران والے پاکستان اور ہندوستان کا پرچم نہیں لگا سکتے ہیں آپ اپنے کا قانون پہ نہ ہندوستانی پرچم لگا سکتی ہے chceño پاکستانی پرچم لگا سکتی ہے انٹرنیشنل میج آئند بینودعزوانی کانون ہے بینودعزوانی کانون ہے کہ آپ اپنے مرد میں اپنا پرچم لگائیں گے اپنے مرد میں اپنا پرچم لگائیں گے کسی دوسرے مرد کساب مرد کے پرچم لگائیں گے تو خود بارد ہی عدد آئی گے مرد کے باقی کین میں گے مگر خسائے گا مگر حسین چونکہ کائنات کا مانی کھائے حسین کا پرچم سرحدوں کا محطاب نہیں کھائے ہندوستان میں بھی لہر آئے گا پاکستان میں بھی لہر آئے گا یہ بھی لہر آئے گا یہ بھی انٹرنیشنل لاؤ ہے یہ بھی انٹرنیشنل لاؤ ہے کہ اگر ملک میں کوئی ہاتھ سا ہو جائے ملک میں کوئی بڑا ہاتھ سا ہو سنی پریسیڈنٹ آف انڈیا مر جائے پریمیشتر آف انڈیا مر جائے یہ آنوم ہے کہ ملک کا پرچم سر نکون کر بھی جاتا ہے چکا دیا جاتا ہے مگر اللہ رہے اکباز کے پرچم کی ان بڑا دیار کہ قیامت چوڑا جائے اکباز کا پرچم بلند رہے گا کب اس آر ملکو نہیں ہو سکتا اکباز کا پرچم بلند رہے گا ایسا کائنات کا ملک حضائیں جس نے دامن کو پکڑ لیا وہ بلند ہو گیا اتنا بلند ہو گیا اتنا بلند ہو گیا چلی اپنے گفتگو کو جو کہ خواہد میں نہیں ہے کہا حسین شاہ ہے تو تھوڑا حسینی عدد تھی سلسلے میں گفتگو کرنے کہ جو دامن کو پکڑ لے وہ کتنا بلند ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے شیٹسپیار نکیت میں اشار گئے تقریباً پچاس ہزار سے پس جاتا ہے ٹیگور نے کس میں اشار گئے ہیں پچاس ساچ ہزار بس اور آپ کو معلوم ہے کسی عدد کی آپ بات کر لیں چاہے عربی عدد ہو چاہے آنگیزی عدد ہو چاہے سلسکرد عدد ہو کسی عدد میں آپ دیکھو جو بات میرانیس نے کہی آئے دنیا کے کسی عدد کا کوئی شائع کو بات نہیں کیا سکتا ممبر سمجھ چیلنگ سے کہا جو میرانیس نے کہا چیلنگ دے درا پہلی بات تو یہ کتنے اشار گئے میرانیس نے تھاری لاکھ ست زیادہ شاہ ساتھ اشار کے کہنے کے لئے یہ میرانیس کہتے ہیں آپ دیکھئے درا میرانیس کہتے ہیں نمک خانے تقنم حفظہ اکویری میرانیس کہتے ہیں شائری کے دسترخان پر عدد کے دسترخان پر شائری کی جو نعمکیں صدی ہیں اگر اس میں سے میری شائری کا نمک نکال لو تو پورا عدد پھیک اپڑ گا ہے آپ دیکھیں کس کمانڈی پوزیشن کے بول رہے ہیں کس کمانڈی کیا کمانڈ ہے میرانیس کو خدا کی قسم یہ میرانیس نہیں بول رہا ہے یہ خسانی عدد بول رہا ہے آپ جانتے ہیں، موسیقی موسیقی فسانی عدب بول رہا ہے جو قائدنا کیا عدب کو کمانڈ کر رہا ہے فسانی عدب بول رہا ہے نکال کے تو دیکھیں بیرانیس کو وہ دو عدب سے نکال کے دیکھنی عدب، عدب نہیں رہنے گا جو کہیا بیرانیس میں ساتھ کہی ہے کمانڈ انگ پوزشیشن کا کہہ رہا ہے لیکن بیرانیس کو ملا کہا بھی بیرانیس کو ملا کہاں سے آج تک کوئی ثانی یا نیس پیدا نہیں ہوسکا کسی ادم ہے کیا ہوں کرا سے ملا اے وہ تو کائی تو را بڑا شاہی مرزا اسردہ خانہ حالی دو مرسیہ کہے اور طالب کرتیہ دو مرسیہ کہے اور طالب کرتیہ اور چاہیت ہے مرزا حالی نہیں مرسیہ ملتا نہیں یہ تو ٹک گئی میرنیس نہیں ہے میرنیس ہوں ملاتا ہوں یا میرنیس کھو ملاتا ہوں میرنیس کھو ملاتا ہوں میرنیس کھو ملاتا ہوں میرنیس کھو ملاتا ہوں یا مرابل شاہیت سے جتین فیدرس کو پڑھو پہل بھی نے اگر اس کی اولاد مانگی بھی تو اسے نہیں ملے گھر گا کیا مانگ رہے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین جب تک یہ چمک مہمے پر تُو سے نہ جائے اتنی میں سفر میری قلم بھول سے نہ جائے اے میرے آقا حسین جب تک سورج میں چمک باقی ہے میرے قلم کی حکومت باقی رہے اس ورانی آنیز کو بھی پڑھتا نہیں بول سکتا اس نے کہا خسین کی باردہ سے میرں آنیز کو بھینا سلوان پاکا پکا جو بھی نامن کامل حسین کا یہاں قائدہ نہیں ہے کسی کی جب کامل نامن کامل حسین کا بلند ہو گیا بلند ہو گیا میرے کسپے شکارپور ریلوپی میں میرے بچپن آتھا ایک شائد ہوا کرتے تھے پندلیٹ لکشمت پرشاہ میرے بھائی حسن بھائی شکارپوری جیسے تعلیم سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا تعلیم وہ جو تھے شائد پندلی لکشمت پرشاہ اردو بہت اچھی کہاں تھے مگر شائد ضرور کرتے تھے لیکن اولاد ان کے نہیں ہوتے تھے ہر چگہ بھی یہ بڑے بڑے گاپٹرز کو دکھایا سم نے اینا ایلاد کیا دیا کہ تمہارے اولاد نہیں ہو سکتے کسی نے یہ مشبرہ دیا کہ ایک بار حسین کی بارداؤں میں جاؤ جب اس مہرمان کو جا کے دعا مانو آگے حسین کی بارداؤں دعا مانو لچمت پرشاہ کو پیٹا میلا آپ جو بیٹا میلا تو پوری زندگی کو وقت کرتے ہیں ذکر کو سائن کی دی پوری زندگی کو آپ کو معلوم ہوگا میرا تو بچپن آتا حسین بھائی آپ نے دیکھا ہو کوئی مجلی شروع نہیں ہو دیتی جب تک پڑھنے کیا برشاہت نہ آنے مگر کبھی محمد کو بائٹ کر نہیں ہو سکتے محمد کو بائٹ کر کبھی نہیں ہو کھلے ہو کے پڑھتے کبھی نہیں 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 میں اسکار دل نہیں میں اسکار دل نہیں کس میمبر کو بیٹھ کھڑ دے ہو کے پڑھتے ہیں ذرا سننے اقیدے کی دیکھیں میں یہ عرض کروں ہوتینا بلند ہو گیا پڑھنے پرشاہت کو اس دنیا سے گھوئے پہتیس چاریس ساتھ تیس ساتھ تکریمہن ہوئی گئے لیکن حسین کی بارگاہ میں وہ خرادی اقید اپیش کرتے ہیں نظران ایکید اپیش کرتے تھے تیس سال کے بعد ان کے چار نسپے نمبر سے پڑھتے ہیں پہلے تو سنیے کہ اقیدے کی بلندی کیا ہے ہندو ہے بھائید اسکل نہیں ہے ہندو ہے میں اس لئے تو کہتا ہم آج کا دور بہت خدا کی قسم اپنے اقیدے کو سمارے ہو اپنے اقیدے کی اس لئے کہ کچھ ایسی خوبیہ ایڈنسیاں ہیں جو ہمارے اقیدوں کو خرید رچھتی ہیں یاد رکھئے کہ اپنے اقیدوں کو مضبوط رکھئے گا تاکہ نسلوں تک ہمارے اقیدے پہنچ سکے جو بات ہمارے لوگوں میں آگئی آج سے تیس ساتھ پہلے ایک ہندو شاہد کیا کہتا ہے وہ سنیے اس کا اقیدہ سنیے وہ کیا کہتا ہے سلام علیہ الرحمن 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 کینٹہ blank裂 بھی اس ہمانائے ہوں تو offspring واہ ساتھ ب Rowan کیا سمجھتے ہیں مرزا صدر اللہ کا مغالیب کو علی کا دیوانہ تھا غالب حسین کا دیوانہ تھا حسین کا قائل تھا کتنے اشعار ہیں اگر میں پڑھو آتی رثمت میں مرزا غالب میں مگر ایک شئر سنجھے تاکہ معلوم ہو کہ حسین سے اتنی اپیلت کی کہتے ہیں رنگ سنجھ سے ٹپکتا وہ لہو کے گھر میں کھمتا جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا غالب کہتے ہیں غم انسان پر بیا گیا اور انسان کے دل پر ایسا پر ملی ہوتا اگر یہی غم شرار بنا کے پتھروں پر تیر کیا جائے تو پتھر خون کے افرور ہوتا غالب ندی میں دوست ایسا پر دوست مشکول ایسا پر بندگی ہے وہ طرح دیکھئے بلند کیوں غالب کو اتنی بڑھتے بھی کیونکہ علی قتی معنیت تھا علی قتی معنیت تھا اور کیسا چاہنے والا تھا دیکھئے حسینی عذاب سے گفت کو کرنا ہوا آپ کی خیرمت دل عصر دیتی ہے جس نے اہل بیت کتابہ پتھاسیا بلندوں کو جب آئے مردہ غالب لیکن شائر آکی جان کے بہت سوارات بناتے ہیں شائر کے طریقہ اوپرا کہ شائر جب کوئی شہر کہتا ہے اشار کہتا ہے کوئی نظم کہتا ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ اس کا جو دوست شائر ہے جس تب وہ کسی کو سناتا دے اس کو چاہنے نہیں آتا بلندوں میں اس کو چاہنے نہیں آتا غالب کے دوست تھے میرن صاحب نام کا میرن صاحب وہ بہت اچھے شائر تھے غالب نے غزل کہیں پر غزل کہنے کے بعد فورا میرن صاحب میرن صاحب کہتا ہے تو وہ غالب کے یہاں بہت نہیں غالب نے کچھ کہا میرن صاحب نہیں آتا میرن صاحب میرن صاحب اور کہیں میرن صاحب کوئی غزل بغیرہ ہوئی آپ کی غزل بغیرہ تو کچھ نہیں ہوئی اس کو عمل کو اپسے مرن صاحب میرن صاحب مرن صاحب مرن صاحب سننے آئے ہیں سنا نہیں آئے ہیں سناو ایک ہی مسنا سنا تو جو ہوا سنا اگر تمہاری عادت کیا ہے کہ مسنا سناؤں گا نی چاہاں سن سن لگا جاتا ہے اور پورے تہلیر مشکول ہو جائے گا غالب ٹاکتے تمہا اچھا شیر ہے شیر آپ کا ہو جائے گا مسنا بیٹا غالب نے کہا جیل ساں لکھ سناو ہم مسنا نہیں جائیں گے آپ مانیں گے آپ مانیں گے آپ ضرور لگیں گے مسنا میران صاحب ہم کہتے ہیں آپ لگائے مشرا سنائیں تو سا ہی نہیں لگائیں گے خواہرہ ہے کہ میں نے تک تہلیا ہوا ہے میں لگاؤں گا مسنا بھائی نہیں لگائیں گے آپ سناو کون سا مسنا ہے تو چکرے سوڑیے کیا مشرا ہوا علیم صاحب کیا مشرا ہوا تو سناو آپ جانتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے سناو عصد کے معنی گھوڑا زن کے معنی عورت شمشیر کے معنی طلبہ زن سے موانے مراد دیا جوجہ میران صاحب میں کہ سنیے 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 سب کیا مشرا ہوا کہ سو آئیے کہ اس پوز زنوں شمشیر وفادار کے میتی وہ حضرتی جس کا کھوڑا بھی مفادا ہے جس کی زدہ بھی مفادا ہے جس کی تنوار بھی مفادا ہے ہری کیا مشرا جانیرن صاحب کیا کرنے پھن پیزت ہو رہی ہے سنایے سوائیے کاس پوزن و شمشیر وفادار کے میتی میتی خالب کو تھی چھوڑ کے کھڑے ہوگے وزہ علی دید علی دید علی دید علی دید غانبی تنیرن صاحب ایسی ہستی تو کائنات ہوئے سوائے عدی کے کوئی اور نہیں آئے کہ جس کا گھوڑا بھی مفادا جس کی زدہ بھی مفادا جس کی تنوار بھی مفادا مرحبا 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 کہتا نہیں کہاں آنے کے لئے مشرا لگائیں گے ضرور مگر خدا کی قسم غالب صاحب سچ کہتا ہوں آپ سے آج سے یہ شیر آپ بھی کہو گیا اس لئے کہ اس سے اچھا مشرا تو کوئی لڑھی نہیں سکتا جو آپ نے لگا سنا پھلے مرحبا اللہ صلی اللہ 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 میں ہوں کیا ہے ایک دردائی ایک سلسائی اور ٹیس نیفیدوس یہ ایک سلسائی فرشتیں یہ آپ سے بھی کماغ میں آئیں یہ دردائی ہیں یہ سلسائی ہیں یہ نیفیدوس کہ دردائی اور سلسائی کو میلان میں رکھو دردائی اور سلسائی کو میلان میں رکھا اگر رسول دعا کر دیتے تو چاپالوں پر نہ ملتے رسول دعا کر دے اور رسول کی دعا رکھو جائے اگر رسول کی دعا رکھو جائے تو پھر کائنات کا کسی کی دعا بھول نہیں کہتے ہیں لاؤ میرے حسین کو حسین آئے حسین کو دور باتوں پہ لیا سامنے دردائی اور سلسائی یوں بلند کیا کہ اللہم انی اسعلتا فی حق عبر الحسین پالنے والے میں تجھ سے مانتا ہوں اس حسین کے باستے سے کوئی میں نے آرے گا کہ جو کچھ ہوئی ہے کہ آپ دیکھتا مانتا ہوں اس سے اس حسین کے باستے سے یا رسول اللہ آپ کے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنانا تو بھی رکھے کبھی رکھ نہیں آئے میری سنت آئے میری سنت آئے میں نے بھی حسین کو وسیلہ بنایا تم بھی حسین کو وسیلہ بنایا دردائی اور سلسائی کو پالو پر بھی لے فطرس نے کہا میرے لیے کیا حکم آئے تو جاؤ تم اپنے کو کہوارے حسین سے مس کرتا فطرس کھسٹا کہوارے کے قریب آیا اور ایک مرتبہ اپنے جسم کو کہوارے سے مس کرنے تھا مس کرنے تھے سارے پرشتے دیر رہے ہیں کہ فطرس کہوارے سے اپنے جسم کو من لہا ہے تم چونے کو منع کرتے ہو وہ پورا جسم من لہا ہے معصوم ہوگا اور سارے پرشتے دیر رہے ہیں کہ جب جسم کو من لہا ہے اس کے پر بھی کرتا ہے جمعہ سنے اے فطرس جب کہوارے میں مجھے سب حسین موجود ہے تو نگلی کے کہوارے میں کون سی خات بات ہے کہ دنیا کو یہ عزت دینا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے درمیان حسین نہ رہے تو جو چیز مجھے سنے مجھے سنے 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 زندہ بات زندہ بات جو چیز خسائن سے منصوب ہو جائے اپنے دعائیں ماننا مرادیں ماننا یہ بھی تقلی کے تاثیر جس کے لئے کہتا ہوں ملتا کیا ہے ملتا نہ ہوتا تو مانتے کیوں پڑے لنگے چوڑے تلیدیں ملتا کیا ہے ملتا نہ ہوتا تو مانتے کیوں ہمارے حسین بھائی سے ایک سو روپی دے دی یہ انہوں نے نہیں دی دوبارہ کہوں گا تیسری بار کہوں گا چوتھی بار کہوں گا ایسا تو نہیں ہم سلسل کہتا رہوں گا ہمارا چودھا سو سال سے ماننا اس بات کی دلیل ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے فیدروس کو بال اوپڑ ملے اب جو بال اوپڑ ملے فیدروس کو کہ یا رسول اللہ ایٹیتوس ہے میں چلا جاؤ ملتا ہے ملتا ہے آئے سب کے ساہاب کو ہمیں لے کے آئے گا اور آپ جانے کی جلدی ہے سب کے ساتھ جانا گاز میں اپنی انفرادیت کی لاج ربنا چاہتا ہے اور پھر اصفہ پہنچا جہاں کبھی راہ ملتا ہے وہ جانے کیا کہا ملتا ہے ملتا ہے یہ اکھر تکر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اب اداف نازل نہیں ہوگا اس لیے کہ کن میرا دعویٰ بغیر دلیل کے تھا آج دلیل میں ساتھ ہے ملتا ہے اور پھر دل کیا سبید کامسی سبید کامسی جسے بخزین کا سہارہ مل جائے اس کو اداف کیسا اس کو اداف کیسا کامائی پر شلی مجھ ایسا کون جو سپریشتے تو عبادت پر آئے کہ سجدی میں صرف ایک ہے عبادت کہیں لائیں پشکلہ سائے اٹھا کے دیکھا یہ کون آگیا جو بڑے اٹھا کے کہہ رہا ہے مجھ ایسا کون دیکھا وہی پی جو جنہیں مال اپر سے پہلوم کر دیا گیا تھا یہ کہا کاخا انہ ہوت کو رسائند انہ آج Bj España میں حضاران کا بندہ ہوں میں حضاران کا آزا کیا ہوا ہوں میں حضاران کا بندہ ہوں یہ آزار خانوں میں جاتے ہیں تو حضاران ہزاہ نگ دو ہرکا یا مسجد میں لاتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں کم اس میں اس بات کو تو خیران لگتو مسجد میں اللہ اللہ کرو اللہ خانوں میں حسین حسین کرو اگر فدوا دینا ہے تو فدر اس کو فدوا دو جہاں سارے پریدے اللہ اللہ کا رہے ہوئے وہاں فدر جاتاں حسین 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 اللہ حسین حسین جہاں سارے پریشتے اللہ اللہ کر رہے ہوئے وہاں فکر اس جاتے حسین 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 کرتا تھا حسین 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 کرتا یا کہاں میں عبدالحسین میں حسین کا بندہ ہوں تم حسین کے بندے اور یہ پریشتے کس کے بندے یہ اللہ کے لے انسان عطورتا تھا انسان فقر کب کرتا جب اس کے مطلعے میں اضافہ کر دیئے جائے اللہ اب آپ مطلعے میں مطلعے میں بہت بلند ہے یہ پریشتے بلند ہے یہ یہ پریشتے بلند ہے یہ کہنا تو حسین کی بلند ہے پریشتے اللہ کی بلند ہے اللہ اللہ ہوتا ہے بندہ بندہ ہوتا ہے بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کاریاں ہو تو آئے تو اکر دیکھو مرتبے میں جو کام ہو کہ دنیا کو یہی کو بتانا چاہتا ہوں بڑا سین کے جمعہ سنے دے گا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے میں اور حسین کے بندے میں بڑا برکھائے اللہ کا بندہ مومن بھی ہوتا ہے کامل بھی ہوتا ہے مگر حسین کا بندہ کھم موت ہوتا ہے ولا شہیدے کیا مہرام افضلند سلی وسلم یانی کہ بدھdrяв が مولیت شلامت رکھو بلیتو بچوں کے ساتھ رکھو میں سمجھ کرو آپ صرف کے لئے فی States حrupt اللہ کباص samh اللہ مجلد سے مجھے تھوڑی تاخریر پڑھنے میں اس لیے ہو جاتی ہے کہ تھوڑا میں تنقید میں چلے جبتا ہوں آپ پہلے سے آ جائیں تو پھر میری یاد سنیم ہو جائیں اس مجلد کے بعد فرن یہ مجلد ہونا ہے اور بس ایک واقعہ سنیم بات مکمل ہو جائے شاہ سنیم بادشاہ دو مجلد جو بات کے ہیں اس پہ بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب اتنا مفتنی رہا ان دو مصر وحیم کی گھتگو پہ بات کرنا دلیت سنیدے حسین یونیورسل ہی ہے حسین شاہ حسین تاکچا یوں نہیں کہتے کہ خواجہ اچھوڑی بلکہ خواجہ اچھوڑی بہت بڑی علی بھی تمام کاکیات پہ خواجہ اچھوڑی کی نگاہتی آخری باتیاں سنیدے گا ہون سے باتاکیات پہ نگاہتی خواجہ اچھوڑی سنیے گا بازین کا جو کہا ہے بازین کے لئے رسول مسجد میں بھی مسجد میں بھی سجدے رہے ہیں بازینی کا شاہد تو سنید باپ چاہت ہوگا ہے بازین ہے مسجد میں بھی سجدے رہے ہیں کہ آپ کا چھوٹا نباسہ حسین مسجد پہ پہنچا اور سپوں کو چیرتا ہوا ہے ایسے راستہ ملنا ہے جیسے تریا انویل میں موسا کو راستہ ملنا ہے ایسے راستہ ملنا ہے جیسے شب مراج آج پہ رسول کو راستہ ملنا ہے کیوں سپوں کو چیرتے ہوئے بزین جا رہے ہیں کم سنی ہے بچ پڑا ہے گریش سپوں کو چیرتے ہوئے خرید پہنچے رسول کی اور پشتے رسالت پر سوال ہوگے ہو سوال ہوگے ہو اور ایک مرتبہ رسول نے سجدے کو تو دیا سبحان رکھیا اللہ ہوگے ہم دے کتنے مرتبہ کہیں ستر بہتر مرتبہ کتنے مرتبہ کہیں سبحان رکھیا اللہ ہوگے ہم دے کتنے مرتبہ کہیں سکتے ہیں کتنے مرتبہ اور کتنے مرتبہ کہیں ستر مرتبہ ستر مرتبہ ستر مرتبہ پر سجدے کو رکھ دیا رکھ نہیں سر میں یوں کھایا اب جب ہم یہ مولا کے فضیلت بیان کرتے ہیں حسین کی عظمت تو کیا کہتے ہیں اگلی بات کیا ہے یہ تو حسین کے بچپن کی بات تھی حسین کو بچپن ہی سے کھن سوائی یعنی شوق تھا زہر اچھا کے سوال دو بے تو پیچھے تو پورا استعمال موجود تھا اللہ 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 خطان اللہ مگر یہ سبوں کو جیٹے ہوئے erg والہ سوال میں آپ سے یہ سوال پرو står آپ یہ منظر دیکھیں کہ کوئی غزر نراز پ Cory اور کوئی بچہ وہ BIزر کی پشت پر جانے سوال کھ لیا ہے آپ سچ بتائیں کہ بچے سے کچھ کہیں گے یا بزر سے کہیں گے کیا آپ یہ کہیں گے بزر سے ارے ٹھہلے رہیے سانہوں بھائیے میں سجھ سے ایسا کہیں گے آپ سب سے پہلا کہیں گے کہ جوڑیں گے پہلے بچے کو اٹھائیں گے الگ کہیں گے اس کے بعد کیا کہیں گے مطاب پاندیس نہیں کرنا پاندیس نہیں کرنا تمہارے نانا رواز پڑھنے گے تمہارے بابا رماس پڑھنے گے تمہارے دادہ رماس پڑھنے گے ایسے نہیں کرتے بیٹا آئیں گے ایسے نہیں کرتے یہ تو کہیں گے آپ دیکھتے جبرائیل کیا کہتے ہیں آپ جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جبرائیل رسول سے کچھ کہتے ہیں یا حسین کو ہٹا کے توجہ ہے نہیں حسین سے تو کچھ نہیں کہتے بلکہ کہتے بابا دبرم اللہ کے رسول باعت توفہ اللہ یہ کہتا ہے کہ شبت حسین اپنی برزی سے پشت سے نہ اُترائے آپ ستھے سے سر نہ اُٹھائیے گا یہی ہے آپ ستھے سے سر نہ اُٹھائیے گا تاکہ لائے تو حسین کے بچپن کا کھیل تھا اچھا دھیل تھا جس میں اللہ بھی شامل ہو گیا رسول بھی شامل ہو گیا جبراہیم بھی شامل ہو گیا ارے جب حسین کا کھیل ایسا ہے کہ جس میں اللہ بھی شامل ہو جائے رسول بھی شامل ہو جائے اللہ بھی شامل ہو گیا رسول کے شامل ہو گیا اچھا آپ مانو میں جو پیچھے نماز پڑھنے والے کیسے کیسے نماز پڑھنے والے تو ہی بتایا تاریخ ہے تاریخ خدا کی دسم بلت بیانی نہیں یہ تاریخ کہتی ہے ایسے ایسے نماز پڑھنے والے تھے کہ پیچھے نماز ہو رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں تھوڑ تاشوں کی جو آواز آئے اب جو رسول نے پیچھے موک کہ چند ہی بچے یہ تاریخ ہے بابا مجھے ایک بار بتا کے کہ جب رسول نے سجد کو طول دیا ہوگا تو کیا ہمانے سر اٹھا کر نہیں دیکھا ہو اب سجد میں سجد ہے آخر یہاں معاملہ ہو گیا جلدی سے سجد سے سجد آیا دیکھا حسین پوچھتا ہے پھر سجد سے سجد سے سجد آیا پھر سجد سے سجد سے پھر اٹھایا پھر سجد سے سجد سے اللہ یہی بتانا چاہتا ہے اے میرے رسول کا صحابیو آج تمہاری نماز کی محران یہی ہے کہ سر سجد میں رکھے سر اُنا دے رہو حسین کی زیادہ کر دے رہو پھر 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 پھ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے میرے نسول آہر آپ کی نماز کی مراد یہی ہے کہ سرسل دے رہے دل میں تقبل ہسائی کر آئے اور بس آخری ماسو خواجر پر یہ نکال حسین دین بعد تجویر تک موقع چاہتا ہے حسین دین اور شاید ہمارے میں سے 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 ہم لگا لو کیوں نےیر کے پیدا کیا جائے پیدا ہمارے شئیہ ڈیگا کیسی کا لیمس پیدا ہمارے شئیہ ڈیگا کیا وہ چیہیڑا سنس کا، اس کا تویٹ کو خمید پیدا کیا ہمارے شئیہ ڈیگہ اور شائنگے ہمارے شئیہ ڈیگہ 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 اور کیوں نے ڈیگہ root کا جاہتا کرنا ہے تو اصول کو ترجیل دی جائے گی فروہ کے مقابلے کے بارے گی یہ ہے ہمارے شیعہ رمضہ آج آپ نے لیے بینس میں نہیں پہنگی ہے آپ ایسی پیسے نہیں کیا ٹھیک ہے بسے مولا پہنی پیفک ہے وٹسائی کی طرف مولا پہنی ہے سائی کے لئے مولا پہنی وہ ہر تک لگا ہوا پھر وہاں تک ٹرین آئی سارے دار میں کو روک لیا گیا میں پہنچا آپ پہ بینے کیا آپ پہنچا جو چیز معمولی ہوتی ہے کم ہوتی ہے اسے روک بہت جاتا ہے اہم چیز کے لئے اہم چیز کے لئے اہم چیز کے لئے ہو گئے جاتے ہیں ہمارے کا سیدھا سا مسئلہ ہے امام حسول ادیمہ ہے لہذا حسول اور فرور کو جب تک راہ ہوگا تو حسول کو تحجیح دی جائے گی فرور کے حسول میں نے شیعہ سنی علماء سے پہنچا آپ بھی بتا دو کہ رسول کی نماز نہیں یا کہ تو نے کہا بھئی ہمارے کا کچھ سیدھا سا مسئلہ ہے نماز حسین ہے دین اور نماز ہے دین کا جز اور جب جز اور کل کا مقابلہ ہوگا تو کل کو قدیل ہی لائے دی دوس کے مقابل کریں اور بس اب آخری جولہ سنیے آخری جولہ سنیے وہ بڑا حقیم کی جولہ ہے ظاہرہ ہو جائے توجہ سے سنیے گا بڑا حقیم کی جولہ ہے سنیے آج تو آپ ایسے سنیے شیعہ روما کا بھی سنیے ہو جانا سنیے اور اب سنیجے گا آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ ساتھ یہ جنوز کو لے کر مرسیدوں کی سانی سنو رہتے ہوئے یا حسین یا حسین کہتے ہوئے ہماری نمازوں میں خلال پڑتا ہے ہماری نمازوں میں خلال پڑتا ہے اور جس کے پشت پہ آ جانے تھے رسول کی نماز میں خلال دیں پڑتا ہے ہمارے خدائے خدائے کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کیا اللہ نے آج سستے کو دور بھی رہا ہوئے کل سستے میں سب دیکھا تین کو بچائے کر یہ نہیں بسائے عددار آج کس کا ذکر کرنا ہے زینب کی لادروں کا بسکر زینب کے لادروں کا بسکر زینب نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا جب اجازت لینے کے لیے جناب زینب آئی ہے اپنے عبداللہ شوہر کے لادر عبداللہ سورے اور ایک منتبہ قدموں کے پاس خریب ہوئی ہے آنسوں کے قدرے عبداللہ کی قدموں پہ گرے عبداللہ کی آنکھ پھلی زینب کو دیکھا خبرہ کے پاؤں کو کھنچ لیا زینب کیا حدر قدرتی ہو تم رسول کے نوازی ہو تم علی کی بیٹی ہو عبداللہ کیا حفظ آپ کی سولہ کی حیثیت سے نہیں آئی ایک سائلہ پر کیا آئی کہ آئی زینب سب کچھ تمہیں نیلا کے دیا پہ کیوں پہریش آنکھ کہ مجھے فقط کتنا بتا دوں کہ میں اپنے بھائی حسین سے کتنی محبت کرتی حسینہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے حسین تم سے علاق ہو جائے تو تم زندہ ہی دے سکو کہ ابداللہ وہی میرا حسین تیرہ آپ نے مجھے اچھاتا کہ حسینہ اچھاتا اجازت پہ لے خوشی زینب چلے تروازی تک پہنچی کی کہ آواز آئی عبداللہ نے زینب خیر ہو زینب خبرہ بھی کہ اجازت واپس تو نہیں لینا چاہتی تمہیں سے کہا عبداللہ اجازت واپس نہیں لینا اگر تم نے اجازت رہنے ہی دی تو یاد رکھنا ادھر حسین مدینہ سے نکلے گے ادھر تمہارے گھر سے زینب کا جنات آنے پہ لے جا اگر اجازت واپس نہیں لے رہا زینب خسپکر کیسے ہی بات بے کہ حسینہ جب تمہارا آئی ہے تو ہمارا امام بھی ہے پر ہمارا خلص بنتا ہے کہ جب امام باقت کوئی فکھ پڑے تو اپنی پین تھی سکین تھی چیز کو امام کو فرمان کرتا بیٹوں کو دے جاؤ جب فکھ پڑے تو امام میری طرف سے فرمان کر دینا ایک کو اپنی طرف سے فرمان کر دینا اللہ عنہ سینہ کیونکہ بہت فکت ہو گیا زیادہ بسائی نہیں پڑے مگر آسل اللہ نے شبیت توجہ سے سکی دیا میں امام کی بسائی اللہ عنہ سینہ پہلے سنے گیا جس محرم کے بعد جب پر جشیبیتان سے خواہ نہ گزرا تو حمید نے مسلم یہ کہتا کہ حردیت بھی نے ہم نے اپنے بارش کی لاش پہ گرا دی امال ایلا نے علیت فر کے لاش پہ اپنے گلاد کو گرا دی جنادر قاسم کلاش روکمہ فرمانے اپنے کو گرا دی حمید کہتا ہے مگر دو لاشیں ایسے تھی کہ جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا بہت 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 جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا تو حمید کہتا ہے میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی گا ہے تو جناب سید سجاد نے کہا کہ مر ایسا نہیں کہو ان بچوں کی ماں میری فکی سینب زندہ ہے پس میری فکی نے اکٹائیا کیا ہے کہ جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا کہ جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا مر ایسا لگتا ہے مر ایسا مر ایسا لگتا ہے کوئی رونے والا نہیں تھا بچوں کی اللہ علیہ وسلم لیکن شاکل دیکھ سامنا ہے مانا محمد سب تفاید توم جان قرآن کاملاؤں محمد تو مادر اگرانی صبح تفاید صبح سب تفاید جان قرآن کاملاؤں صبح تفاید پیدا شہدتوں کے سوصلہ شروع زنب کے اسراح میندہ پاکا پیدا جان محمد تفاید مانا محمد آئی پاکا محمد یاد کریں یہ مات دور نہیں بخشی گی دور نہیں بخشی گی ہم مانان کیا کریں ہم مامو جان سے باروار ایداد دیں مامو جان ایداد پینگے آپ پی ایداد دیں ہم شاینا کر پسٹا سے کہا ابباز کو پیدا ملاؤں ابباز ملاؤں ابباز میرے بچوں کو مرنی پیٹاتا دیں پاک کیسے خسائن نے رخ سک کیا کیسے ایداد دیں مان کیسے ایداد دیں ٹھیک ہے ایداد دیں ایداد دیں آئی کھین جاؤں میں ایداد پھلا چند باتیں یاد رکھنا ہونا محمد مادرین گناہ میں بھوکن پڑھا اور محمد تم علی کے لئے ہاتھ اور جاں مارے تیار کے بوتی ہو زیند سے بادہ کرو زیند سے بادہ کرو زیند بہت ایک بات چاہتی ہے اور ملاؤں پڑھوائی ہے اور سب سے پہلے ابن زیاد کے بھولا کرنا ابن زیاد کو نیچھ ہونے مادرین گناہ میں بادہ کرتے ہیں اور سنو اور محمد دوسری بات یاد رکھنا ایسانیہ کے سیند جانتی ہے کہ تم علی کے نوازے ہو تم جا پر تیار کے ہوتے ہو منی یقین ہے کہ تم لڑتے لڑتے افراد پر ضرور پہنچو بھی ہونے میری پسیت یاد رکھنا پانی کو مونہ زبا دینا اس لیے کہ سکینہ خیمے میں پیاس دیئے ہیں حالتا بابا نے بھولتی نہیں گھروں گھر علیہ السلام خیمے میں پیاس دائے ہیں ہم انہار ہم انہار بادہ کرتے ہیں ہم انہار بادہ کرتے ہیں ہم پانی کو مونہ نہیں جاتے ہیں بس چاہو نمون خدا سکتے ہیں آپ جو چلتا ہوں چڑے رہا ہوں محمد کٹھے رہا ہوں محمد ایک باد ہوں ہمارے سنتے ہیں پر بھائیو مادرین سینب کی خواہش یہ کہ جملہ پائے سمجھ یہ قیامت کچھتا ہے سینب کرتے ہیں ہمارے پر بھائیو محمد کیا رکھنا علی اکبر کی ملکیت سے باہر نکل کے چند کرنا آپ نے جملے کو سمجھ نہیں کیا کہتے ہیں فرمانہ نے چاہتی ہے کہ تم اتنے بہادر ہو اتنے بہادر ہو کہ میں چاہتی ہوں کہ کربلا کی صدروں سے باہر نکل کو لے کے چلے جاؤ تمہاری شہادت ہو تو علی اکبر کی ملکیت سے باہر نکل کی مارے کیا کھوڑے تو مہینس کے کیوں نے محمد آبی بھائے ہاں نے محمد سے باہر ہاں نے محمد سے باہر ہاں نے محمد سے باہر یہ محمد؟ ہم نے حسیت کیا چلا وہ اتنے عزاد کے خیلے کی طرح اور جو شیروں کی طرح حملہ کیا درانوس لشکر تھا گیا قریب آئے خینے کے ابن سیاب کے خینوں کی نیک ہبروں پر لشکر کیا اتنے عزاد کے ساتھ ابن اتنے عزاد کے لائے آپ کے بچاؤ لشکر نے چاروں طرح سے دونوں کو گھیرا اب جو گھیرا تو انہوں محمد نے چاروں طرح سے تک مارچونانہ چاروں نے شروع کی لشکر پرٹک کے دنے نگا لشکر دونوں لشکر بھاگا اب جو انہوں محمد نے حملہ کیا ہے تو خدا کی قسم حملہ کرتے کرتے فراد کی قراریں فراد کی قراریں فراد کی قراریں بس بجیس تمام ہو رہی اب جو فراد کی قراریں تمام پیٹی ایسا ہے شہزادی مبارک ہو مبارک ہو تیرے شیروں نے فراد کو چھن لیا تیرے شیروں نے فراد کی قراریں کہا مجھے مبارک بات نہ دو دعائیں کرو کہیں اونا محمد پانی نہ پی لے میری سگینہ خیر میں نہ پی آتی بھراد تین دن کی پیار اور بچ افضل تڑیہ پانی سے ڈھنڈے چھڑے ہوایں اٹھ کے جب آن محمد سے ٹکرائیں پانی کی موجود کو دیکھا آن نے محمد سے کہا بھئیہ بڑے تکی ہوگی بھئیہ کیا اچھا ہوتا سکینہ کی مشکیزہ دے آتی کیا اچھا ہوتا سکینہ کی مشکیزہ دے آتی پس اید نہ کہا ماں کی مسئیت یاد وہ پھر رہی کرتا وہ پھر رہی کرتا پھر جنگ کرتے کرتے پھر رہے آگے رکھے کربلا کی سر سے پاہر نکلی ماں کی مسئیت ہے کربلا کی سر سے پاہر اور ایک مرتبہ یوں گھوڑے کے کچھ پر ٹھائی ہو گئے ایک پھائی نے دوسرے سے کہا بھئیہ علی اکبہ کی ملکے سے پاہر آگئے کہاں بھئیہ پاہر آگئے کہاں بھئیہ پاہر آگئے اب اس کے بعد جنگ ہوگی آن نے ادھر سے ہوتا ہے محمد نے ادھر سے ہوتا ہے کہ کس زبان سے جملہ سن سکیں کہ یہ مسائے آن محمد کے لاشے کیسے پامان ہوئے ہیں سنیں بھی ہوا یہ کہ ایک سالیم نے چھپ کے ادھر سے آن حملہ کر رہے ہیں ادھر محمد کی بھائیہ ادھر جو آن حملہ کر رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں پیچھے سے چھپ کے کسی نے آن پر حملہ کیا آن کے نیزہ آن زخمی ہو کے کھوڑے سے نیچے گرے اب جو کھوڑے سے نیچے گرے تو دور سے محمد نے دیکھا محمد نے جیسے دیکھا کہ میرا بھائی گر گیا کھوڑے کو محمد کیا تیلی سے بھائی کی طرف بڑے پا جتنے بڑے تو کھوڑے جتھے وہ جلدی سے آن کے لاشتے کھوڑنے لگے محمد نے کچھ سمجھ میں نہیں کہا پا کھوڑے سے کھوڑے آن کے لاشتے نہیں بڑھنا ہے سارے کھوڑے دوروں کی لاشتے کھوڑنے لگے اور محمد نے آجا محمد کی لاشتے محمد کی لاشتے میرا بھائی وہ خیار ہامارا محمد تخول foul لاش وڑی آن کے لاشتے کو تو ان کے لاش گو должно بچوں نے آنکھیں کھولیں اب باس احسن نے دو مامون کو دیکھا خون سے پھرے ہوئے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا مامون جاناں کے بھمارے سلام زبان سے کچھ نہیں کیسا کہ بس ہاتھ اٹھائیں مامون جان ہمارے ہاتھ کو سلام جواب کیا اب سن سکے نہیں تم نے آنکھ نے ہاتھ اٹھایا ایک ہاتھ اٹھایا حسین کے سر پر رکھا دوسرا ہاتھ اٹھایا اب باس مامون کے سر پر رکھا محمد نے ایک ہاتھ اٹھایا حسین کے سر پر رکھا دوسرا ہاتھ اٹھایا اب باس مامون کے سر پر رکھا اور آواز دی قوت کو سمیٹ کے آواز دی مامو جان اے مامو جان ہماری امہ سے جا کے کہہ دےنا ہم آپ کے سر کی قسم کھا کے کہتے بھائے کہ ہم نے پران پر کم تر ضرور کیا ہے مگر بانی کو موڑے لگایا ہے اس لیے کہ سکینا کہہ میں نفیادی آئے وقت موڑے لگا ہے موڑے لگا ہے موڑے لگا ہے سینب تیرے گناہ جلے آگئے سینب آؤ سینب کی کوئی آواز نہیں آئی شکینہ آگئی نوتی ہوئی لاشوں سے لپڑ گئی بی بھی آگئی مگر سینب نہیں آئی پھر آواز جی سینب جلد آؤ سینب تیرے بچوں کی بارات آگئی سینب سینب تیرے بچوں کی لاشوں کو نہ دیکھوں گے جب تک تو مجھے یقین نہ دلا دو کہ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیدا ہے سینب نے آواز آئی زینب تیرے لائکنوں نے ہمارے سر پہ آگلت کے قسم کھائی ہے تیرے بچے پیاسے اس دنیا سے گئے پردانہ زینب آئی تیرے لائکنوں نے그렇ی دلائما کے پیدا تو مجھے تیرے 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 سینب تیرے تیرے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے